پاکستان میں جارج ربری بچ نے آپ کے لئے مخصوص جہاز پڑیا ہے ہاں یار دیکھو یار بھیجے گا یار آج کل سارے آپ پولیٹیشنز لے لیں پی ایم لے لیں پرائم نیسٹر پریزیڈنٹس آپ کو لے لیں وسیم اکرم ہو گئے شاہد افریدی ہو گئے اور صرف راز احمد ہو گیا اور بھی احمد شہزاد ہو گئے اس طریقے سے دیکھر بہت سارے لوگوں کے ہم کپڑے وغیرہ بناتے رہتے ہیں زناب آج ہم جن شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ اسے تو کسی تعریف کی معتاج نہیں ہیں لیکن انٹرویو کی قرصے ہم بتاتے چلیں کہ یہ پاکستان کے ٹاپ ڈیزائنر ٹیلر کہلیں اور ویسٹرن سوٹنگ میں جو ان کو عوج کمال حاصل ہے اس کی کوئی اور مثال تو نہیں ملتی انہوں نے پی ایم سے لے کر صدور سے لے کر سلیبٹیز سے لے کر جارج ڈیو بش تک کے سوٹس ڈیزائن کی ہیں آئین سے بات کرتے ہیں کہ ان کی جرنی کیسی رہی ہے اس کا آغاز کیسا رہا اور اس میں کیا نشیب و فراز ان کو دیکھنے میں ملے سر فراز صاحب سر بہت بہت شکریہ تو آپ کے آنے کا ریلی اپریشیٹ اس کی جرنی اس طریقے سے سٹارٹ ہوئی کہ میرے والد صاحب نے سن اکھتر میں امبازیڈر کی بنیاد ڈالی اور پھر اس کے اندر میں فیشن انڈسٹری کے اوپر میں کام انہوں نے کیا اور زیادہ تر ان کا جو ایکسپرٹیز رہی وہ ساری اپنے ویسٹن کلوٹس بنانے میں سوٹس بنانے میں رہی انہی کی محنت کو دیکھتے دیکھتے اور ساتھ میں لگتے لگتے میرے بھائیوں نے ان کا بزنس کو جوائن کیا پھر سن نینہ نوے میں میں نے خود اپنے والد صاحب کے بزنس کو جوائن کیا اور اس طریقے سے ہم سب نے مل کے اس کام کو اتنا اوپر لے کے آگے کہ آج دنیا کے اندر میں ماشاءاللہ سے ہمارے نام سے لوگ کام کو پہچانتے ہیں کافی سارے یہ چیزیں وائرل ہونی شروع ہو گئیں تھے کہ پاکستان میں جہاز آئے اور یہ وہ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا پاکستان میں جوش رولی بچ نے آپ کے لئے محصول جہاز پھارا ہے دیکھو بھیجے گا آج کچھ بھی ایسا نہیں تھا الحمدللہ لیکن جب میں وہاں پہ کیا تو انہوں نے بہت اچھی ہسپیٹیلٹی دی اور ہر طریقے سے انہوں نے خیال رکھا اور پھر جب میں ان کو چیزیں بنا کے آج سے بھیجی تو انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا سارے آپ پولیٹیشنز لے لیں پی ایم لے لیں پرائیم نیسٹر پریزیڈنٹس آپ کو لے لیں آپ پھر بینکنگ سیکٹرز کے اندر میں آپ ان کے سی اوز کو لے لیں پھر آپ کے یہ جو ہماری جو فلم انڈسٹری ہے اس کے اندر میں ادنان بھائی ہو گئے ادنان صدیقی ہو گئے امائیو سعید ہو گئے اور اس طریقے سے دیکھر بہت سارے لوگوں کے ہم کپڑے وغیرہ بناتے رہتے ہیں وسیم اکرم ہو گئے شاید افریدی ہو گئے اور سرف راز احمد ہو گیا اور بھی احمد شہزاد ہو گئے اس طریقے سے ہم سارے بہت سارے کامران اکمل اور ان سب لوگ کے ہم لوگ کپڑے وغیرہ بناتے ہیں اور بڑا ہمیں اپریشیشن ملتی ہے چیز کے اندر میں سب سے زیادہ کامنن میسٹیکس یہ ہوتی ہیں کہ لوگ باہر کے فیشنز کو دیکھ کے آتے اور ان کو چاہتے ہیں کہ اپنے اوپر میں ڈریپ کرنا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اپنا کینویس کس نویت کا اگر اس کے کینویس پہ اگر وہ چیز سوٹ ہو رہی ہے تو وہ اس پہ اچھی لگے کی جو نہیں لگے کا اس کی وجویات بھی اس کو بتانی چاہیے تاکہ اس کو کلیریفائی ہو سکے ہر فیشن نا ایک عمر کے حساب سے ہوتا اب جتنے یہ جو اٹیلین جو فیشن ہے وہ سارے ٹوارڈز لائک سلم فیٹ ہیں اگر آپ بریٹیشز کا پیٹن دیکھیں گے تو وہ ٹوارڈز لائک کمفرٹ کی طرف میں زرہ زیادہ ہے ان کا تو یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں عمر کے اوپر میں بھی کہ اگر آپ پچیس سے لے کے اگر آپ پنتالیس سال آٹالیس سال تک کی عمر میں اگر آپ پہنا چاہتے ہیں تو یو کن ویر دوز سلم فیٹ سوٹ لیکن جب آپ پچاس سال چھپن سال ساٹھ سال ستر سال کی عمر میں آ جاتے ہیں تو اس کے اندر میں آپ کو کمفرٹ لیول ضروری ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہ بریٹیشز والا کٹ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا بڑتا ہے اپنے اوپر میں پہننے کے لیے سیکھے ہیں مہرکھوں کے لیے ہم مصوری تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے بھائی کچھ اس طرح سے فائنل پروڈکٹ ان کا تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد تو ہم جیسا شخص بھی مناسی بھی لگنے لگتا ہے موسیقی